اور بنائیں گے ایک ہم سپریم پیزا کیسرول آچھا اس کے بعد آپ والر سے بات کریں گے آپ بتائیں آپ آچھا میں اس کی انگیڈنس تھوڑا سے بتا دوں یہ میرے پاس پیپرانی پیپرانی کو میں نے تھوڑا سا جو ہے راؤنڈ فارم میں ہے اس کو میں نے رکھ لیا یہ اوپر سے ہم گارنش کریں گے اس کے علاوہ مشرونز ہیں یہ سوسجز ہیں آشملا مرچ ہے بلیک آلیوز ہیں یہ تمام چیزیں ڈالیں گے اور ساتھ ہی یہ کٹیوی کالے مرچ ہے ہلکا اس کو ہم سوتے کریں گے پھر بنائیں گے آخر میں اس کا ایک سوس اور یہاں پر ہم یوز کریں گے پیزا پاسٹا سوس جو کہ ہمارے پاس موجود ہے فریش سٹویٹ کی زبردستی پیچا سوس یعنی اتنی ساری سوس ہے لیکن فریش سٹویٹ کی جب آپ استعمال کریں گے تو ایکچول آپ کو پیچا سوس کا جو فلیور اور ٹیس ہونا چاہیے بیسٹ قولیٹی کی آپ کو ملے گی اور زبردست ہیں ورائیٹی آف سوسیز ڈپس اور جو دی گئی ہیں یہ پاسٹا سوس ہے بس ایک لی جو کہ ہم پیزا کیسرول لیوز کریں گے اس فریش سٹویٹ کیزا پر دستی چلے جی یہ ہو گیا ابھیل میں تھوڑا سا بس یہ گئے مشرووس یہ گئے اس کے اندر پیپرونی جس کو میں نے تھوڑا سا کٹ کر لیا تھا اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر یہ سوسیجز جو میرے پاس موجود اب آپ تھوڑے چاہیں تو بچا لیں لیکن میں نے سارے ڈال دی کیونکہ اوپر ڈالنے کے میں پاس اور بھی چیزیں ہیں کٹی وی کالے مرچے یہ چلے گی اچھا یہاں پر میں تھوڑی سے اولیس ابھی ڈالوں گے اس کے اندر یہاں ڈال دیتے ہیں سہیے اور تھوڑی سی ڈالیں گے ہم اس کے اندر شملا میں کچھ ہم گارشنگ میں یوز کر لیں گے یہ ہو گیا اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اور ہم کالے لیں گے نہیں اب ہم اس میں پہلے ڈالیں گے یہ پرچ سٹریٹ کا بہترین سا میرے پاس جی میں ایکسائٹی ہوں اس کو ڈالنے کے لیے یہ تقریباً میں ڈالوں گی 3-4 cup ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چلا گیا سکتے ہیں پرپیک ٹھیکننگ پرپیک ٹھول بہت ہی زیبردست بریلینٹ ٹھول زیبردست ہی مزیدار یہ ہے پرچ سٹریٹ چیز نا سکتے ہیں بلکے برائیٹی آف ڈیپ اینڈ سا سس تمام دین ہیں آپ کو پریکش ٹھیک ہے کالے ساپات کرتے ہیں آپ کو بہت دیسی اور میں بلکل پر میں یہ ڈال سکتے ہیں پاسٹا حالو جی اسلام علیکم حالو جی وعلیکم سلام کیا ساکتے ہیں اور زیرو کالے سٹرول that's it زبادست thank you اچھا اس میں یہ تقریب ہے اچھا یہاں پر آپ بٹر بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن چونکہ میرے پاس اچھا زبادست یہ موجود ہے بناسبتی مجھے لگتا ہے اس کی خوشبتی بہتی نے جہاں دیسی گی کا استعمال کرنا ہے وہاں پہ بھی اور جہاں بٹر کا کرنا ہے وہاں پہ بھی یہ گیا اس میں تقریباً one and a half ٹیبل سپون میں نے اس سے مہدہ شامل کیا ہلکا سا اس کو ہم یہ دیکھیں گے یہ تاکہ اس سے ایک تھکنس آئی گیا آپ کے ساوس میں یہ ہو گیا اور یہ کلر آ گیا ہلکا سا مجھے اس کا پیل کلر کرنا ہے یہ ہو گیا اب میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ لہسن کرش کیا ہوا لہسن چلے جی یہ گیا لہسن اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں اس کے ساسا بہت ہی زبادست سا اور یہ گیا اس میں دودھ ایک کپ دودھ ٹھیک ہے اس کو ساسا چلاتے رہیں گے ایسا نہ ہو کہ یہ نیچے سے لگ جائے یہ لمس آ جائے گی یہ ہو گیا اور جائے گی اس میں یہ کریم کریم ہے ہمارے پاس تقریبا کتنی ہے کریم تقریبا دو سے تین ٹیبل سپون یہ چلی گئی اس کو مکس کر لیتے ہیں ہو گیا یہ کلر ٹھیک ہے بلکل 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 نکال لیتے ہیں یہ کم سو جی آدھا یہ تو میری ذمہ داری دی اچھا ہمیں بریک لینا اچھا بس یہ سوس ہو جائے گا جیسی سوس ہو گا اس پر ہم ڈالیں گے پارمیزن چیز جو میرے پاس یہاں پر موجود ہے یہ جائے گا اس کے اندر تقریبا وان ٹیبل سپون ٹھیک اس کو اچھا سے مکس کریں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کے بعد پورا سوس جو ہے وہ ہم اس کے پر پور کر دیں گے باقی پھر کیا کریں گے یہ آپ کو کیا بریک آگیا ہے جی جی آگیا ہے چالنج بریک کے بعد بتا دیں گے بلکل ڈان ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر وائٹ سوس وہ سوس وہ ہم نے ڈال دیا ہاں پہلے ہاں پہلے ہاں پہلے وائٹ سوس جو تھی مہ پار کر دیا اور اب چیز بہت بری بات ہے بیر آپ سب کو بتا رہی گے میں بریک ٹائم میں کھاتی ہو تو کیا ہو بھائی کھانا بنے گا اچھا بنے گا بلکل کھائیں گے بالکل کھائیں گے چلے دی اچھا وائٹ سوس ویڈیا چیز ٹھیک ہے موسریلہ چیز چیز اگر آپ دونوں ملاک ڈالے چاہیں آپ دونوں ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ڈالے یہاں پہ موسریلہ اوکی اب یہ میں نے سلی بچ آئے ہوئے تھے کہ اس سے زرہ سا اچھا سا ایک وہ آ جاتا ہے نا لکھ اچھی آجاتا ہے ہالکہ اندر آپ نے کافی ساری کافی ساری میں نے ڈالی ہے لیکن یہ کہ میں نے تھوڑا سا یہاں پہ بھی آ جانا چاہیے کالر بھی لکھ اچھا سا ہو گیا اور ڈیزائن دیکھیں اللہ تالا نے میری کتنی عزت رکھی کہ یہاں پر دو بچ گئی کہ مرے یہاں لگا گی اب یہ گیا یہاں پر آون ہمارا پری ہیٹیڈ ہے بانیٹی بانیٹی پہ بانیٹی سے ٹوہنٹر بس صرف اتنا کہ ہم اس کو کالر دینا ہے ٹھیک ہے چیز موسیقی